آسمان پر اڑنے والی ان ناقابل شناخت اشیاء کی جب بھی بات آتی امریکی اہدیدار کچھ کہنے سے گریز کرتے لیکن اب ایسا نہیں ہے امریکی بحریہ کے تیارے سے لی گئی اس ویڈیو میں املی کا کسی تیز رفتار اور عجیب انداز سے اڑنے والی چیز پر حیرت کا اظہار سنا جا سکتا ہے یہ ویڈیو امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون کی جانب سے سندوہزار ساتھ سے قائم ایک خفیہ ٹیسک فورس کی طرف سے ہے جس کا کام ان اشیاء کے بارے میں معلومات جمع کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا ہے جنہیں آج یو اے پی یا آن آڈنٹیفائیڈ ایریل فینومنہ کے دام سے جانا جاتا ہے تین ویڈیوز لیک ہونے اور انٹرنیٹ پر سامنے آنے کے بعد پینٹاگون نے سندوہزار بیس میں تصدیق کی کہ یہ امریکی بحریہ کے اہلکاروں کی جانب سے بنائی گئی مستند ریکارڈنگز ہیں اس اعلان کے بعد ایک سابق صدر سمیت آلہ ترین درجے کی سرکاری اہدداروں نے کھلم کھلا اور ہنگامی طور پر یو اے فوز یعنی آن آڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹس پر کام کرنے کا اعلان کیا جنہیں عام طور پر اڑن تشتریہ کہتے ہیں آسمانوں میں اڑنے والی اشیاء کی فوٹیج اور ریکارڈ موجود ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں ہم ان کی حرکات اور سمٹ کی وضاحت نہیں کر سکتے تبقو ہے کہ پینٹاگون جون کے آخر تک ایک ریپورٹ جاری کرے گا جس میں کانگرس اور عوام کو اڑن تشتریوں سے متعلق کئی سرکاری اداروں کے ڈیٹا کا تجزیہ فراہم کیا جائے گا قومی سلامتی کی تنسیبات کے اوپر کچھ ایسی چیزیں اڑ رہی ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہیں اور کہاں سے آئی ہیں یہ ہماری نہیں ہیں ہمیں ان کا پتا چلانا ہے ستر سال قبل پینٹاگون نے ان کے بارے میں پہلی بار تحقیق کا آغاز کیا تھا اگرچہ اڑن تشتریہ دیکھی جاتی رہی حکومت کی جانب سے انہیں کم ہی تسلیم کیا گیا لیکن بعض شہری گروپ اس پر تحقیق کرتے رہے ہیں ہم اس پورا عرصہ یو ایف اوز کا متعلق کرتے رہے ہیں اور تقریباً تمام گواہیاں اینی شاہدین کی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے برسوں پہلے بھی مجھے ان کی موجودگی پر یقین تھا اور اب بھی ہے لیکن ابھی محض گواہوں کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ کچھ درکار ہے یہی وجہ ہے کہ بحریہ کی ویڈیوز اور تمام ڈیٹا بہت دلچسپ ہے نمائیہ درین واقعات میں سے ایک کیلیفورنیا کے ساحل پر پیش آیا امریکی تیارہ بردار بحری جہاز کی ریڈار نے غیر معمولی طریقے سے حرکت کرتے ہوئے تیارے دیکھے تحقیقات کے لیے دو ایف ایٹین جیٹ پھیجے گئے تھے دونوں پائلٹوں اور ان کے ساتھی عملے نے بتایا کہ انہوں نے پانچ منٹ تک سیلینڈر کی شکل کی ایک اڑنے والی چیز دیکھی ان کے مطابق اس کے حرکات سائنس کے اصولوں کے مطابق نہیں تھی اور یہ کہ وہ اڑنے والی شے اچانک ہی غائب ہو گئی یہ اڑنے والی شے ساٹھ میل دور ریڈار پر دوبارہ ظاہر ہوئی جہاں ایک تیسر پائلٹ نے یہ ریکارڈنگ کی امریکی محکمہ دفاع کی آنے والی ریپورٹ کا مقصد اس بات کا تعیون کرنا ہے کہ آیا ایسی چیزوں سے کوئی خطرہ لاحق ہے یا نہیں تاہم کچھ مبصرین کو امید ہے کہ تحقیق کچھ اور سوالوں کے جواب بھی دے گی اہم نکتہ یہ ہے کہ ہم جو اس بارے میں جاننے کی کوشش میں لگے ہیں ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ حقیقت ہے جس کے بارے میں سنجیدہ تحقیق کی ضرورت ہے میٹ ڈیبل کے ساتھ سادیا زبرانجھا ووائس آف امریکہ